ایک موقع سے عمر رضی اللہ عنہ کھرے ہوتے ہیں بیان کرنے کے لئے اور جیسے ہی اپنی سپیچ کو وہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو اور اطاعت کرو سننے والوں میں سے ایک شخص کھرے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے تو عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیوں تو وہ شخص کہتے ہیں کہ عمر ہم سب کو مال غریمت میں سے صرف ایک کپرہ ملا مگر آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے دو کپرے لیے تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے طرف عبداللہ ابن عمر کے طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں بتائیے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ جو کپڑا میرے والد صاحب کے جسم پہ دیکھ رہے وہ دراصل میرا ہے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد صاحب کو دیا وہ شخص جو سوال پوچھ رہے تھے آجیزی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم چلتا ہے کہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود پورے دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام انسان کے پاس یہ حق تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سوال پوچھ سکے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس زمانے کے کسی لیڈر سے کوئی عام انسان اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھ سکتا ہے